نیوزیلینڈ کو جیت کے لیے 125 رنز کا حدف ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سوپر ٹویلز مرحلے میں دلچسپ صورتحار افغانستان سے زیادہ بھارت کو اس کی جیت کا انتظار افغان ٹیم ہاری تو کوہلی 11 واپسی کا ٹکٹ کٹوالے گی ابودابی میں مقابلہ چاری انگلینڈ یا اسٹریلیا پاکستان کس کے خلاف میدان میں اترے گا فیصلہ آج ہوگا گرین شرٹس کا سکوٹلینڈ سے میچ شام سات پجھے شیڈیور جیت کا تسلسل برقرار رہا تو شاہین کینگروز پر جھپٹیں گے ہارنے پر انگلیس ٹیم سے سامنا ہوگا کرونا لوگ ڈاؤن نے اکثر ممالک کو بری طرح متاثر کیا عالمی سطح پر ایشیا کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا بدترین صورتحار میں پاکستان کی کارکردگی نسبتاً بہتر ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ آٹا، چینی، بجلی، گیس، پیٹرول سمیت سب کچھ مہنگا حکومتی ناہلی کی قیمت عوام چکا رہے ہیں تبدیلی سرکار لوت مارکی تحریک بن چکی ہے شہباز شریف کا رد عمل، دسکا زنی الیکشن کی ریپورٹ آ چکی ووٹ چوروں کے خلاف کا دبائی کی جائے اوپوزیشن لیڈر کا مطانبہ انکوائری ریپورٹ نے ثابت کر دیا دسکا کا انتخاب شفاف نہیں تھا ووٹ چوری کی منصوبہ بندی میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے فیکٹ فائنڈنگ کی تفصیلات بھی پبلک نہیں کی گئیں شاہی تھا کھانا پاسی کا ذمہ داروں کے خلاف کا دوائی کا مطالفہ اوپوزیشن بھانمتی کا کمبا کوئی ایک ڈیویزن کی پارٹی ہے تو کوئی تین ڈیویزن کی کسی کے پاس کوئی لیڈر ہے نہ ہی کوئی منشور تحریک انصافی واحد قومی جماعت وزیر طلال فواد چھوٹی کر دی بلوچستان کی چودہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا کوئیٹا میں تقریب وزیراعہ سمیت اہم سیاسی رہنماؤں کی شرکت وزراء کے محکموں کا اعلان بات نہیں کیا شائعہ مہنگائی میں اضافہ کرونا کی وجہ سے ہوا کرزے بھی سابق حکومتوں کی جانب سے ورسے میں ملے آوان امران خان کے ساتھ ہیں مشکل وقت سے گزر کر مضبوط قوم بنیں گے وزیراعہ خیبر پاکسونتخا محمود خان کا پشاور میں جرسے سے خدا پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں تیرہ بار اضافہ عدیات کے نرخ پانچ سو گناہ بڑھ گئے حال آپ سب کے سامنے امران نیازی کا اعتصاب برامہ جھوٹ نکلا فلاحی ریاست کے دعوے ناکافی عوام کو سہولتیں دینا ہوں گی شازیہ مری اور مرتضی وحاب کی پریس کانسنس سانیہ آرمی پابلک سکول از خود نوٹس کے سامات کے لئے مقرر چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سوپرم کورٹ کا تین رکنی بینچ دس نومیمبر کو مقدمہ سنے گا فریقین کو نوٹسز چاری پنجاب کے ڈاگ ڈاکٹرز کی ملافمت میں ایک برس کی توحصیح وزیراعہ نے منظوری دے دی اسمان بزار کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی بھی ہی دائر ڈینگی کے واضح جاری پنجاب میں مزید پانچ افراد دم توڑ گئے صرف لاہور میں چار اموات صوبے میں مریضوں کی تعداد اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ خیوے پختونخواہ میں دو سو سن تالیس افراد اسپتال پہنچ گئے اسلام آباد میں مزید گیارہ افراد متاثر ٹینگی کے پھیلاؤں میں اضافہ حکومتی ناہلی کا صوبور روزانہ سینکڑوں کیسز ریپورٹ ہو رہی ہیں حکمرانوں کے کانوں پر جھون تک نہیں رینگ رہی ہمزہ شہباز کی تنگی کرونا کے بعد جاری چوتھی لہر مزید گیارہ جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران پانسو سرسٹھ نئے مریض ریجسٹر مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریہ دو فیسد دے قور سرکارتی اداروں پر بڑھتے سائبر حملے کمپیوٹر ایمیجنسی ریسپونس ٹیم کے لیے بھرٹیاں شروع وفاقی حکومت نے دو ارب روپے کی منظوری دے دی چیک انٹیلیجنس کے مقصود سالات بھی مقوائے چائیں کے اور میکسکو سٹی کے قریب کیامیکل سے بھرا ٹرک بے کابو ہو کر اُلٹ گیا چھے گاڑیاں زد میں آگئیں حادثے میں انہیس افراد ہلا موسیقی موسیقی